اگلے بندو پر آتے ہیں اور وہاں ہے جہاں تھا کہ میں نے پرارم میں بتایا تھا ادھیان کے بندووں کو لے کر ماؤں کے بعد کا چین ماؤں زے ڈانگ چین کے سنستھاپک مکھیا کہا جا سکتا ہے انہیں آدھنک چین کے سنستھاپک مکھیا کے روپ میں ماؤں کے بعد چین کا آرثک شکت کے روپ میں اُدھے ہیں یہاں شیرشک ہے آپ کے ادھائے کے اس حصے کا جس میں جس کی اب ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ شیرشک سے سپشت ہے کہ آرثک اُدھے ماؤں کے بعد ہوا ماؤں آتے ہیں 1949 میں ستہ سمحالتے ہیں ایک کرانتی کے تحت ستہ سمحالتے ہیں جس میں کمیونیسٹ وچار دھارا پورن روپین حوی ہو جاتی ہے چین پر اور سامیواد کی نیو رکھی جاتی ہے ایک اور امریکہ جہاں پونجی واد کا پرنیتہ بنا ہوا پورے وشو کو اپنے کبجے میں اپنے دبدمے میں لینے کا پریاس کر رہا تھا دوسری اور جہاں سوویت سنگ سامیواد کا پرنیتہ بن کے ایک دوسرے کھیمے کا نترت کر رہا تھا وہیں چین بھی سامیوادی راش کے روپ میں سامنے آتا ہے اور اس کے پششات بہت تیجی سے وکاس کرتا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ چین کی پرگتی کا اسطر کیا ہے سوویت سنگ کے پتن کے بعد ایک وکلک کے روپ میں آج چین ہمارے سامنے ہیں ماؤ یگ جو انیس سو ستتر اٹھتر میں سماپت ہوتا ہے بہت لمبا کال رہا فورٹی نائن ٹو آلموست سیونٹی نائن اس کے بعد آرثیق چھتر میں چین کی سفلتا جو ہے وہ بڑی آشیر جنک ہے ایک مہا شکتی کے روپ میں اُبھرتا ہے آخر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ چین کی اس مہا شکتی بننے کا اتحاس کیسا رہا آرثیق صدار چین لاغو کرتا ہے انیس سو اٹھتر کے بعد ارثات ماؤ زے ڈانگ کے بعد آرثیق صدار کے مہینے وہی ہیں جو بھارت میں انیس سو انکانبے کے بعد میں کیے گئے ارثات لیبرالائزیشن جس کے پرنام سروب گلوبلائزیشن ہوا دیش کی ارث و ارثہ کا اسی پرکار چین کا بھی حال ہوا آرثک صداروں کو لاغو کرنے سے چین کی جو آرث و ارثہ تھی وہ اس اسطر پر پہنچنے میں سکشم ہوئی جہاں پر آج ہے کئی لوگ کا کہنا ہے کہ سن دو ہزار چالیس آتے آتے چین جو ہے وہ وشو کی سب سے بڑی آرثک طاقت بن جائے گی امریکہ سے آگے نکل جائے گی وہاں کی وشال جنسنخیہ وشال کھیتر اور ساتھی ٹکنیک ان کے آرثک وکاس کا مکھے کارن بن رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں ٹکنیکی معاملوں کی ادھی بات کریں تو آج چینی پروڈکٹ جو ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے بزار میں سبھی طرح کے سامانوں کے لیے چھائے ہوئے ہیں یہ بات ہے دو ہزار بیس کی کلپنا کریے دو ہزار چالیس کا چین کیسا ہوگا اور اس کے لیے وہاں کی جنسنخیہ بھی جمعیدار ہے وہاں کی تقنیقی پرگتی اور وہاں کی وشال آکار انیس سو پچاس ساٹھ کے دشک میں جب ماہوزے ڈانگ تھے اور کمیونیس وچاردھارہ سامیوادی وچاردھارہ کا بول بالا تھا تو آرثک دشتی سے چین پچھڑا رہا وکاس نہیں کر پا رہا تھا اور کم سے کم جتنا چاہتا تھا اتنا نہیں کر پا رہا تھا اور اس کا کارنس پچھ تھا کہ وہاں کی وشال جنسنخیہ جنسنخیہ ان کے وکاس میں آرثک وکاس کی در کو بڑھانے میں آڑے آ رہی تھی بادھا بن رہی تھی رکاوٹ بن رہی تھی اس کے علاوہ دوسری دکھت جو وہاں تھی وہاں تھی پرمپرہ گتھے تھی ٹریڈیشنل میتھرڈ آف فارمینگ سامیوادی ویوستہ سوہم بھی کافی حد تک جمعہ دار تھی ان کے وکاس کی در کے گرتے ہوئے سطر کو دیکھتے ہوئے اور کرشی کا پرنام یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو سوہم کو پریابت بھوجر نہیں مل رہا تھا یہ حالت تھی سن انیس سو ساٹھ پینسٹھ تک اس سے بھی برا یہ تھا کہ ایک اور جہاں جن سنکھیا ویسے ہی بہت وشال تھی اس کی در بھی بڑی خطرناک تھی بڑی تیجی سے وہاں کی جن سنکھیا بڑھ رہی تھی اور اس لیے کسی بھی طرح کا وکاس ہوتا تھا یا دی واسطہوں میں ہوتا بھی تھا تو بڑھتی جن سنکھیا کے پریپریکش میں اس کی پریشت بھومی میں وہاں وکاس چھپ جاتا تھا تو یہ چین کی سمسیائیں تھیں ان سمسیائوں سے کیسے چین اُبرتا ہے اور ہم اس کو دو کال میں بانٹ سکتے ہیں ماؤزے ڈانگ ایرا اور پوشٹ ماؤزے ڈانگ ایرا انیس سو ستر کے آس پاس وہاں کی جو سرکار ہے وہ کچھ نئے نیرنہ لیتی ہے انیس سو بھاتر میں چین جو ابھی تک اپنے دروازے پوری طرح بند رکھا تھا چین کے بارے میں کہا جاتا تھا انیگما ریبڈ ان میسٹری سامیوادی دیش روس اور چین دونوں اپنی دیواروں اپنی سیماوں کو اتنا جیدہ نینترت کر کے رکھے تھے کہ ان دیشوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ باہر والوں کو پتہ نہیں تھا اور نہ ہی باہر کے وچار اندر جا پا رہے تھے اسی لیے انیگما ریبڈ ان میسٹری کے بھاشا ان کے لیوپیوک کی گئی لیکن انیس سو بہتر آتے آتے چین میں بلاؤ آتا ہے اور وہاں اپنے سمبند پہلی بار کسی پسچمی راشتہ سے بناتا ہے اور وہاں بھی امریکہ سے اس کے ارث یہ ہوئے کہ انیس سو ستر اکھتر آتے آتے امریکہ کو بھی لگنے لگا تھا کہ چین ایک بڑھتی طاقت ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ بڑھا ہاتھ ملانا ہی امریکہ کے حط میں بھی ہے اور اس لیے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور آرثک سمبند بنانے کو تیار ہوتے ہیں انیس سو ترہتر اس سمیے کے پردان منتری چاوین لائی وہ آدھنی کی کرن کے پرستاؤ لاتے ہیں اور موڈنائیزیشن کا پرستاؤ یاد رکھیں گے پسچمی کرن کا نہیں بہت سے دیش پسچمی کرن اور آدھنی کی کرن میں انتر نہیں سمجھتے ہوئے دھوکہ کھا گئے ہیں یہاں پر چاوین لائی نے آدھنی کی کرن کی بات کی اور وہ بھی کچھ ایسے آدھار بھوت کھتروں میں جس میں سے ایک تھا سین نکشمتہ دوسرا تھا آرثک کھتر تیسرا تھا پردیوکی کی کھتر اور اس کے علاوہ کرشی یہ آدھار بھوت کھتروں میں آدھنی کی کرن کا پرستاؤ آتا ہے دربھاگی سے سوویت سنگ اس طرح کے قدم نہیں اٹھا پاتا اور اسی لئے سوویت سنگ کا وگٹن ہوتا ہے انیسی نبے میں جو سامیوادی ویچار دھارہ کا سب سے بڑا پوشک تھا اور دوسری اور چین چونکہ بلکل صحیح سمجھ پر وہ آدھنی کی کرن کے اور بڑھ چلتا ہے آج چین مہا شکتی کے روپ میں اُبھر گیا ہے ان پستاؤں کے بل پر چین نے اپنی نیتیوں میں کچھ اور بدلاؤ لائے اس کے بعد اگلا مہدپون پڑاؤ جس نے چین کو مہا شکتی بننے کی دشاہ میں اگریسر کیا وہ آتا ہے انیس سو اٹھتر میں جب تتکارین چین کے نیتا ڈینگ زیاو پنگ انہوں نے اوپن ڈور پالیسی اپنائی جیسا کہ شبد سے اس پشت ہے کھلے دوار کی نیتی کھلے دوار کی نیتی کا عرد وہ جو پہلے جو بیریئرز تھے آواجہی میں چاہے مال کی آواجہی سنسادنوں کی آواجہی یا مانوں کا آواجہ من اس میں جو پرتیبند تھے بہت ساری جو سیمائیں تھیں ان کو سب کو کھل دیا گیا اور اسے کہتے ہیں اوپن ڈور پالیسی اس کے تاتھ آرثک سدھاروں کے کرم نے بہت تیور گتی پکڑی اور آرثک سدھار بہت تیجی سے آگے بڑھے چینی نیتاؤں نے بہت بیویک پورن ایک نیرنہ لیا اور وہ کیا تھا روس کی شاک تھریپی کا آرثک موڈل نہ اپنا کر چرن بدھ طریقے سے اپنی ارث ویوستہ کو وشف باجار میں کھولنا اس بندو کو آپ دماغ میں رکھیں کیونکہ آپ کے من میں یہ کتوحل صدوی بنا رہے گا کہ سامنیوادی ویوستہ اچھی کی بری اور اچھی کا اُدھاہرن یدی چین ہے تو پھر روس کیوں نہیں رہا سوویت سنگ سے میرارت ہے پھر وہ کیوں ڈھاہ گیا دونوں ہی پکی سامنیوادی ویوستہ کے پرتیق تھے پھر ایک وہ وہاں پر آرثک مدد پہنچائے جائے پہلے وہاں کی دیش آرثک ویوستہ کو توڑ دیا جائے بھنگ کیا جائے اس کے بعد پھر آرثک مدد پہنچائے جائے یہاں سوویت سنگ نے جہاں شوک تھرپی کے موڈل کو اپنایا چین اس سے کوسوں دور رہتے ہوئے اس نے کرمشہ سامنیوادی ویوستہ کو سماپ کرنے کی پرکریہ اپنائی اور کرمشہ اپنے کو وشو باجار میں کھولنے کی یہ جو شبد کرمشہ یہی سوویت ویوستہ اور چین کی ارث ویوستہ کے انتر کو پشت کرتی چین اس کا بہت بڑی ادھارن ہے چرن بند طریقے سے اپنی ارث ویوستہ کو وشو باجار میں کھول نا یہ شروع ہوتا ہے اور سن 82 اور سن 90 میں دو اور پڑاؤ آتے ہیں جب کرشی اور عدیوگی کرن کا نیجی کرن کیا گیا پرائیویٹائیزیشن آف اگری کلچر اینڈ آف انڈسٹریز ارث سام میوادی ویوستہ کے تحت جو یہ ساری چیزیں سرکاری نینترن میں تھی اب اس پر ڈھلائی دی گئی اور اگری کلچر اور انڈسٹری لائزیشن یہ پرائیویٹ ہینڈ کو دینے کی نیتی اپنائی جانے لگی تاکہ ویدیشی نیویشک جو ہیں ویدیشی پریورتن نے بدلاؤ نے آرثک نیتی کے کرم بدلاؤ نے چین کو وہاں پہنچا دیا جہاں جو کھڑا ہے اس کے بعد چین نے کچھ نیتی بدلاؤ بھی کی جس کے تحت ہے ویشیش آرثک شیطروں کی ستھاپنا آخر ویشیش آرثک شیطر کیا انگریزی میں سے کہتے ہیں سپیشل ایکنومک زون سنگشپ میں ایس ای زی یہ کہنا یہاں انہچت نہیں ہوگا کہ بھارت نے چین کے اس سپیشل آرثک زون کے ویچار سے پریڑنا لے کر کسی سمئے میں یہ پرکریا پرارم کی تھی لیکن دربا گیسے بھارت میں سفل نہیں ہو پائی چین نے وشیش آرثک شیطروں کی ستھاپنا کرتے ہوئے کرشی ادیوگی کے نجی کرن کو بڑھاوا دیا اور اس سے چین کے جو آرثک ویوستہ اس کو کافی مضبوطی ملی کیونکہ ادیوگی کرن کا نجی کرن اس لئے جروری ہو گیا تھا کہ یہ گن وط کے ساتھ یہ پرادک سامنے آنا ہے میں ہو اس کے علاوہ اس لئے بھی جروری ہو گیا تھا کیونکہ یہ دور گلوبلائیزیشن کا دور تھا ویشوی کرن کا دور تھا اور اس ویشوی کرن کے دور میں ویدیشی پونجی کا آنا جانا سادھن سانسادنوں کی آواج جاہی ایک اپریہار قدم ہو چکا تھا چین جو ہے وہ انتر تھا ورل ٹریڈ آرگنائیزیشن ڈبلو ٹی او سامیوادی دیش سامان ایسی سانسادنوں کے پورے خلاف رہے ہیں کیونکہ ورل ٹریڈ آرگنائیزیشن یا آئی ایم ایف یا ورل بینک یہ سانسادنیں اپنے پونجی وادی وچاروں کے لئے جانی جاتی ہیں اور کہاں یہ سامیوادی دیش بلکہ سامیوادی ویوستہ کے پرتیق دیش وہ کیسے برداشت کرتے اس طرح کی سنسطھاؤں کو لیکن چین نے کموں بیش اس کی کوئی چنتہ نہ کرتے ہوئے اپنے سامیوادی وچاروں میں نرمی لاتے ہوئے وٹیو کا صدح سے بننا سوئی کارہ اور ورطمان میں عوشتت یہ ہے کہ چین وشو کی ایک آرثک شکتی بن چکا ہے سب سے بڑے دیشوں میں اس کا نام آتا ہے اور سنسطان بھی آتی ایشیان دیشوں میں جو آرثک سنکٹ آیا تھا اس میں چین نے اس سنکٹ سے ایشیان دیشوں کو اوبارنے میں چین نے بہت مہت بھومی کا بنے بھائی یا دی بھی وشو ستر پر چین بہت بڑی مہا شکتی بنا ہے پھر بھی چین ارث ویورث میں کوئی کمی نہ ہو ایسا کہنا غلط ہوگا چین ارث ویورث کی اپنی کچھ برائیاں بھی ہیں ہم بھارت میں ہی دیکھیں کہ جو چین پروڈکس ہوتے تو چینی پروڈکس کی بہت سی بھرائیٹی بھی ہے یدی ہم سمسیاؤں کی بات کریں تو ایک مہت پون سمسیہ ہے بڑتی بیروزگاری دوسری مہلاؤں کی آرث اور ساماج ستھ میں کوئی وشیش صدھار نہیں دیکھا گیا ہے تیسرا چین میں امیروں اور گریپوں کے بیچ کی دوری بہت بڑی ہے چوتھا چین کتے برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ کچھ ایسے اوڈیوگ گھرانے سامنے آئیں جو وہاں کی ستہ کے ساتھ ٹکر لے سکیں اور اسی لیے اس بات کا دباؤ اور شنگ کا ہمیشہ چین کے ان اوڈیوگ گھرانوں پر بنا رہتا ہے جو اوڈیوگ ہیں چین کی جو کمیاں دکھائی دے رہی ہیں آرث دشت سے یہ ویسے تو کموں بیش سبھی دیشوں میں ہیں ماتر چین تک ہی سیمت نہیں ہیں اور اس لیے ہم کہہ تکتے ہیں کہ چین کا آرث وقاس ہے ان کمیوں کے رہنے کے باوزود کسی روپ میں کم نہیں آکا جائے یا آج ادھک تر دیش بہو راشتی کمپنیاں ان دیشوں کی چین کے ساتھ ویاب کرنے کو اتسکھ ہیں وہاں دیوگ لگانا چاہتی ہیں وہاں پونجی لگانا چاہتی ہیں تو یہ اس بات کا پریچائق ہے کہ چین ایک اتیاد ارث شکتی دیشی طاقتیں اپنی پونجی وہاں لگائیں گی تو اس پیمانے کو لے کر بھی چلیں تو چین نشط روپ سے ایک بہت بہت بڑی شکتی ہے دو ہزار چالیس تک تو ایسا مانا جار ہے کہ چین سب سے بڑی آرث شکتی بنے گا امریکہ کو بھی پچھار دے سب سے تیج سدھار کا در اس کا رہا ہے آرث وردی کا در کی تیجی سب سے زیادہ چین میں دیکھی گئی اور یاد یہی رفتار رہی جیسی ہے ورطمان میں تو نشط روپ سے امریکہ کو دو ہزار چالیس تک وہ پچھار دے گا چین کی سوہم کی وشال آبادی یاد پہ اس کے در میں اب تھوڑی کمی آئی ہے آبادی کے وردی در میں چین کا وشال بھو بھاگ اور اس وشال بھو بھاگ میں چین کے پاس اپلبد سبھی طرح کے پراکرط سنسادھن ساتھی کھتری عوستیتی راجنیت پرکار یہ سب مل کر چین کو ایک بہت بڑی طاقت بنائے ہیں چین کے پرباہ کو کئی گناہ بڑھائیں ہیں آپ چین کو نقشے میں دیکھئے تو کتنا وشال دکھتا ہے اور اس کے سامنے دیسرے دیش بھارت جیسا وشال دیش بھی اس کے سامنے بہت چھوٹا دکھائی دیتا دوسری اور چین کی سیماؤں کو دیکھئے تین اور سمدر اتر میں سب سے تھنڈے کشتروں کو چھوٹا ہوا علاقہ پاشم میں سوویت سنگ اور یورپ کے دیش کو چھوٹا ہوا علاقہ اور دکھشن میں ہمالے کی سیمہ بہت ہی وشال علاقہ ہے اس کا پورا فائدہ اور اس وشال علاقے ایک ارت ہے اتنے بڑے وشال علاقے میں جمین کے اندر کتنے طرح کے پراکرطک سنسادن پراکرطک ان کے پاس سنسادن ہوں گے اس کی کلپنا کرنا دوبھر ہے اور اس لئے چین کی آرثک طاقت کو بڑھائے بڑھانے میں یہ فیکٹرز بہت امم بھومی کا نبھا رہے ہیں نشکرش یہ کہ تین کی ارت وستہ کی انتی ہم بات کریں تو کرم وار پہلا کارنگ آرثک شدھار اور کھلے دوار کی نیتی کی گھوش دوسرا باجار مولک ارت وستہ کو اپنانے کی بجائے اپنا طریقہ اپنا باجار مولک ارت وستہ ارت مارکیٹ فورسز جہاں یہ تیع کریں کہ لینڈ چین نے اس کی قطعی پروار نہ کرتے اپنا ہی طریقہ نکالا اور ساتھ شاک تھیرپی کی بجائے چرن بد کرم سے اپن ڈور پالیسی اپنا اپن ڈور پالیسی ایک دن میں نہیں ہوئی بھارت کے ہم دیکھیں تو ان کے انکانے میں بھارت اچانک کھلا لگ وقت تین شاک ایبزوربر دیش رہا ہے اور اس نے بڑی سفلتہ پروہ اس بدلاؤ کو اپنے میں ایڈیپٹ کیا ہے رہی چین کی بات تو آج چین میں عربوں عربوں ڈالر کا فارن انویسٹمنٹ ہے ویدیشی پونجی کا ونیوگ ہے جبکہ ماو کا کیا سدھانتا ماو جو انیس سو انچار سے انیس سو تریتر چوہتر تک شاسک رہتے ہیں ماو جو سامبیوادی ویچار دھارہ کے کٹر سمک تک رہتے ہیں ماو جو چین کے آدھنک چین کے پرنیتہ مانے جاتے ہیں ان کا ویچار تھا نہ دنیا سے سہائیتہ لینا نہ دنیا کے ویعاپاریوں کو چین میں گھشنے دینا اور اور اسی لئے انہوں نے چین کی دیوار جیسی کلپنا کرتے ہوئے چین کو پورے ویشو سے کارڈ دیا تھا کسی بھی طرح کا اس سے سمپرک نہیں تھا دوسرا کارن انتی کا یا اگلا کارن سیننی بجٹ میں کٹوٹی سیننی خرچوں میں سیننی مدوں میں ہونے والے خرچ کو کم کرتے ہوئے وہاں کا پیسہ آرثک ویقاس میں لگانا یہ ایک بہت بڑا قدم تھا بھارت کو بھی ایسے ہی کچھ قدم کی سکت قدم کی ضرورت ہے لیکن بھارت کی بہت بڑی پونجی سامرک رکشہ کے مدے میں خرچ کی جاری ہے تو چین کا آرثک ویقاس کا دوسرا کارن سیننی بجٹ میں کٹوٹی یعنی چین چاہے تو اپنے سیننی بجٹ کو بڑھائے اور ایک دن میں سامرک مہا شکتی بن جائے لیکن چین اس سے پہلے آرثک مہا شکتی بننے کے پرتی پریاثرت ہے وچن بد ہے تیسرا اس کی اندرتی کا تیسرا کارنٹ تھا ڈینج یا اوپنگ کی نیتی جس میں انہوں نے سہکاری کرشی کی نیتی کو جو سامیوادی ویوستہ کی جڑ تھی اسے سماپت کیا اور نجی ہاتھوں میں دیا نجی دیوگوں کی ستنتہ شروع کی وستیوں پر مولینی انتران سماپت کیا اور باجار ارث ویستہ کے جو انی مابدند ہیں اس کو لاغو کیا ارثہ سامیوادی ویوستہ سے دھیرے دھیرے کرم بند طریقے سے چرن بند طریقے سے جو بدلاؤ لائے گیا وہ چین کی اندرتی کے مکھے کارن اگلا کارن ایک ایسا سارتھک پریاث کنسرٹڈ افرٹ ساموہک پریاث جس سے ویدیشی پونجی چین میں آئے ویدیشی نویش چین میں آئے چین کو ایک اکرشک دیش کی روپ میں پرستد کرنے کی ایک شمتہ چین میں تھی پرنام کیا ہوتا ہے کہ بھاری اس طرح پر ویدیشی پونجی چین میں آتی ہے اور ویدیشی پونجی کے ساتھ ویدیشی لوگ آتے ہیں ویدیشی ویچار آتے ہیں ویدیشی تقنیق آتی ہے یہی سب چیزیں تو کسی دیش کی ارث ویستہ کو مجبود بنانے میں مدد کرتی ہیں آج چین کے پاس ویدیشی مدرہ کا اب پار بھندار ہو گیا اور اسی لیے اب وہ اس مدرہ کے بل پر دوسرے دیشیوں پر نویش بھی کر رہا ہے وہاں پیسہ لگا رہا ہے جو کسی سامیوازی ویچار دھارہ کے خلاف ہے لیکن چین اس طریقے کے بدلاؤ کے پرتی قطعی چنتت نہیں ہے اس کے بعد اگلا پریورتن اگلا انتی کا قارن ویعپار سنگٹھن دو ہزار ایک جیسا میں نے بتایا ڈبلو ٹی او میں شامل ہونا یہ مہتپونٹ کس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ڈبلو ٹی او میں شامل ہونے پہ ہو کر چین وشو ویعپار کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور ڈبلو ٹی او کی نیتیوں سے اپنے کو باندھ دیتا ہے اس طرح سے اپنے کو باندھ دینا چین کو ویوش کرتا ہے کہ وہ پوری طرح ویشو ویعپار کے لیے اپنے لبد ہو جائے یہی چین کے آدھنی کی کرن کی یا مہا شکتی بننے کا ایک بہت بڑا قارن بن جاتا ہے اگلا انتی کا قارن چینی ارثویوست تھا میں کرشی اور گرامین ادیو اس پر جور دیا جانا کرشی کو تا نیجی کرن ہو چکا ہے گرامین ادیو بھی نیجی کرن ہی کیور ہی ہے اور اس پر لگا تا ستت روپ سے دباؤ ہے ستت روپ سے سرکار کا پریاس بھارت میں بھی پبلک سیکٹر کی وچاردھارہ آئی تھی لیکن درباکت سے سمال سکیل انڈسٹریز یا سمال سیکٹر کی اور سرکار کا دھیان اتنا نہیں گیا گاندھیان وچاردھارہ کے تحت بھی بھارت میں یہ باتیں لگو ہونی تھی جس میں سمال سکیل انڈسٹریز کو پور روپ سے سرکاری سہیوگ ملے اور اسے پریریت کیا جائے اسے بڑھایا جائے لیکن درباکت سے بھارت میں اس تکا چین میں آج بھی سمال سکیل انڈسٹری اتنا ہی مہتپورن ہیں جتنا کی بڑے بڑے بہو آیامی ادیوگ اور اسی قارن چین آج امریکہ کو چنوٹی دینے کے لیے لائک ہے سکشم انیس سو سنتانوے کا میں نے جکر کیا کس طرح ایسیان دیشوں کو چین نے مدد کی اور ان کو اس چھتے سے اُبارا اس کا پرنام کیا ہوا ہوگا ایسیان کے یہ سدس دیش چین کے پرتی اپنے کو اپکرک محسوس کرتے ہیں اس سمیں ملی ہوئی آرثک مدد جس میں ان دیشوں کو جس میں سنگاپور بھی شامل تھا یہ بہت معنی رکھتی ہے اس کے بعد لیٹن امریکہ جسے دکشن امریکہ کہتے ہیں اور افریقہ وہاں پہ اس نے جو اپنی پونجی لگائی ہے وہ بھی ایک طرح کی مدد ہی تھی اس پرکار اس کی نیتیاں بتاتی ہیں کہ جرورت مند دیشوں وکاس شیل دیشوں کے معاملے میں چین جو ہے وہ ان کے ایک مجبوط سپورٹر کے روپ میں سامنے آیا ہے اور اس لیے ایک نئی وشوش شکتی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے رہی بات بھارت کے چین سے سمبند ہو کی کیونکہ یہ بھی بہت اہم ہے مددہ